اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب قیامت کا جن لوگوں نے انکار کیا قیامت کا جن لوگوں نے انکار کیا قرآن کہتا ہے قوم سمود کو ہم نے ہلاک کیا ایک زوردار آواز کے ذریعے اور قوم عاد کو ہم نے ہلاک کیا ایک زوردار ہوا کے ذریعے سخراہ علیہم سبع لیال وثمانیت ایام یہ ہوا قوم عاد پر مسلط ہو گئی سخراہ کا معنی چھوڑ دی اللہ نے سبع لیال وثمانیت ایام سات راتیں اور آٹھ دن حضرت حود علیہ السلام گئے قوم عاد کے پاس اور صالح علیہ السلام گئے قوم سمود کے پاس ان قوموں کے کھندرات آج بھی موجود ہیں نشانات آج بھی موجود ہیں انسان بڑا تکبر کرتا ہے جب وہ صحت کی حالت میں ہو معاشی ترقی ہو پیٹ اس کا بھرا ہوا ہو اسے پھر پیغمبروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو دین کی طرف آتے ہیں وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد آتے ہیں ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ایسا ہے نہیں جیسا ہم سمجھ رہے تھے وہ کیسا سمجھ رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے جیسے ہم ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں بلکل اسی طرح ہسی خوشی زندگی گزرتی رہے گی پیپڑے بھی صحیح رہیں گے گردے بھی فٹ فارٹ رہیں گے نظر بھی ٹھیک رہے گی گھٹنے بھی صحیح طرح کام کرتے رہیں گے انہیں یہ نہیں پتا ہوتا بھائی یہ زندگی ہمیں بطور امانت کے ملی ہے جو ہم سے وابس لے لی جائے گی تو یہ انسانی نیچر رہی ہے کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے صحت فٹ فارٹ ہوتی ہے کوئی غم نہیں ہوتا تو اسے ہری ہری سوجنا شروع ہو جاتی ہے تکبر کسے کہتے ہیں انسان حق کو دھکیل دے پیچھے پھیکتے ہیں کس بیس پر اسے حق کو ماننے میں اپنی توہین محسوس ہو رہی ہو یہ جو بیماری ہے نا جو لوگ مذہب کو فالو نہیں کرتے ان میں کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہے یہ کوٹ کوٹ کے آپ دیکھیں شروع سے ایسا ہی ہے اگر ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو آپ اس دور کے جو بھی متکبر لوگ تھے وہ حضرت بلال اور خباب ابن عرد کو دیکھ کر یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ ان جیسے غریب اور مسکین لوگ جو ہمارے لیول کے نہیں ہیں یہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ہم اسلام قبول نہیں کریں گے یہ تو ان لوگوں کا دین ہے تھوڑی سی انسان کومن سینس استعمال کر لیں نا تھوڑی دیر تو اسے اندازہ ہوگا کہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں ان کو چھننے میں دو سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں دو سیکنڈ بھی تکبر کسے کہتے ہیں یہ سمجھیں یہ آج بہت زیادہ پایا جاتا ہے اسی بیس پر آپ نے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ مذہب کا مزاک اڑاتے ہیں دیکھیں تکبر انسان میں اس وقت آتا ہے میں قومِ آدھ اور قومِ سموت کا بھی ڈیفائن کروں گا ان میں تکبر کیسا تھا کیوں تھا لیکن بیس آج جو قومِ آدھ اور قومِ ثبوت میں تھی نا وہی بیس آج بھی پائی جاتی ہے جو بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں نا انہی میں بھی وہ بیس بیس وہی ہے تکبر انسان میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی قابلیت ہوتی ہے تب ہی جو لوگ جاہل ہیں پڑے لکھے نہیں ہیں غریب ہیں اکثر ان میں تکبر نہیں ہوتا امومی تو نہیں ہے لیکن اکثر یہی وجہ ہے کہ دین کی جو بھی تحریکیں اٹھتی ہیں نا ان میں غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں بلکہ علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ دینی تحریک اگر کوئی اٹھے اور اس میں پہلے امیر زیادہ آ جائیں تو اس کا امکان ہے کہ یہ تحریک باطل ہو یہ صحیح نہ ہو اس کا امکان ہوتا ہے اکثر حق کو قبول کرنے والے پہلے غریب ہوتے ہیں امیر باد میں آتے ہیں اللہ ما شاء اللہ انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تبلیغی جماعت کو دیکھ لیں تبلیغی جماعت جب مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے شروع کی ہے تو میوات کے دیہات کے غریب ترین لوگ ساتھ آکے جڑے ہیں مالدار بہت بعد میں آئے ہیں اور آج بھی غریبوں کی اکثریت ہے تبلیغی جماعت میں آج بھی اکثریت کس کی ہے غریب لوگوں کی ہر جگہ ایسا ہی ہے قربانی کیوں کہ دینی پڑتی ہے اپنی خواہشات کو تو جب انسان میں کوئی قابلیت ہوتی ہے ایبلیٹی ہوتی ہے کوئی نعمت ہوتی ہے تو کبر آتا ہے جب نعمت نہیں ہوتی تکبر کسے کہتے ہیں اپنے آپ کو نا دوسروں سے بڑا تو جب ہی سمجھے گا نا جب اس کے پاس کچھ ہو تو جیسے دولت ایک نعمت ہے نا ایسے ہی نالج بھی کیا ہے ایک نعمت ہے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ بھی پڑے لکھے آدمی میں تو تکبر ہونا ہی نہیں چاہیے وہ تو پڑا لکھا ہے وہ بھئی ہوتا ہی تک پڑے لکھے میں ہے کیونکہ وہ پڑا لکھا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات کیونکہ اس کے پاس کیا ہے نالج ہے اسے پتا ہے تو جس کے پاس نالج نہیں ہے وہ اس کو حقارت سے دیکھتا ہے کہ اس باگل کو کیا پتا میں نے تو پی ایش ڈی کیا ہوا ہے میں تو انجینئر ہوں میں تو ڈاکٹر ہوں میں تو یہ ہوں میں تو وہ ہوں اس کو کیا پتا تو جب کوئی قابلیت اسی طرح صحت مند میں تکبر ہو سکتا ہے جس کی صحت اچھی ہے وہ کبر کرے گا ان کے سامنے جن کی صحت اچھی نہیں جن کے پاس صحت کی نعمت جو خوبصورت ہے وہ تکبر کرے گا ان کے سامنے جو خوبصورت نہیں ہے تو تکبر کسے کہتے ہیں خوب اچھی طرح سمجھیں تکبر کہتے ہیں کہ اپنے کمال کو اپنا سمجھنا اس زوم میں جب انسان یہ لفظ عربی میں زام ہے اردو میں زوم کہتے ہیں تو میں اردو ہی چلا رہا ہوں اس زوم میں جب کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا ہے وہاں سے اس کی بروادی شروع ویڑا غرق شروع سمجھ رہے ہو اس مجھتا ہے میرا یہ کھوپڑی کے کام نہ کرنے کی علامت ہے تب ہی ہم نے علماء سے سنائے کہ متکبر knowledgeable تو ہوگا تعلیمیافتہ ہوگا دولت مند بھی ہوگا لیکن ہوگا بےوقوف جس کی عقل صحیح کام کر رہی ہو جو حقیقی معنی میں عقل مند ہو وہ کبھی بھی متکبر نہیں ہوتا کیونکہ اس کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ یہ کچھ بھی میرا کچھ بھی میرا نہیں ہے میں ہی اپنا نہیں ہوں مجھے یہ باڈی خدا کی طرف سے گفٹ ملی ہے ہر ہر چیز اللہ کا گفٹ ہے تو جس کو بھیگ میں کچھ ملا ہوا ہو وہ کہاں اکڑتا ہے میرے بھائی بھیگ ملی ہوئی ہے اکثر ایک مثال میں اس کی دیتا ہوں تکبر کا علاج بھی یہی ہے یہ مثال سوچا کریں اس سے انشاءاللہ تکبر بھی ختم ہوگا کہ ایک فقیر تھا غریب مسکین دھتکارہ و ہر در سے وہ چلا گیا کسی سیٹ کے دروازے پہ ناک کیا اس نے سیٹ صاحب نے دیکھا کہ بھئی دھوتی بنیان میں بنیان بھی پھٹا ہوا اور سڑیوی دھوتی میلی دھوتی گندی دھوتی ازار تہبن اور پھٹا پرانا کہیں سے لندے کا وہ بھی پھٹا پرانا بنیان پہن کے ایک غریب مسکین چہرے سے غربت جھلک رہی ہے اس نے جناب آپ سیٹ ہیں آپ کا دروازہ ناک کیا اس میں آپ نے دروازہ کھولا ہاں جی کیا مسئلہ ہے صاحب اللہ کے نام پہ کچھ دے دو آپ اس دن فارم میں آئے ہوئے تھے جو کہ ہوتا نہیں ہے عام طور پہ مسلمان کے ساتھ آج کل پہلے ایسا ہوتا تھا فارم میں آئے وہ بندہ اٹھا گئے یہ پوری گڑی پکڑا دی نا آج کل ایسا مارکٹ میں چل نہیں رہا غصے میں چھین تو لیتا ہے دیتا بھیتا غصے میں غصے میں پورا چیک کاٹ کے دے دیا پہلے ایسا ہوتا تھا سخاوت میں نا بھئی آج تو صاحب یہ ہے حدیث سے ثابت ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان سے وہاں عرب عورتوں نے کہا انہی کے رشدار عورتیں تھی کہ اے حمزہ کچھ شائری کی نا کہ یہ اونٹ آپ کا پلا پلایا کھڑا ہوا ہے اور ہم ہمیں بھوک لگ رہی ہے ہم بھوکے ہیں تو اس طرح کا مفہوم ہے اس کا مجھے پورے اشار تو یاد نہیں ابھی الفاظ یاد نہیں پورے تو آپ کی سخاوت کو گویا یہ چیلنج ہے جیسے ہم کسی کے گھر جائیں بکرا پلا پلایا دو دانت کا اور ہم کہاں یار یہ بکرا بندہ مہمان گھوم رہے ہیں یار یہ کیا ہوئی تا تو آج کسی میزمان کو غصہ آئے گا غصہ آیا بھا نہیں یہ کٹ کے آج چلو بھئی زبا کیا یہ لے ہو وہ پھر بھی کٹے گا مرغی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا کیا اس زمانے میں شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی تو بعض حضرات پیتے تھے کیونکہ اسلام نے پابندی نہیں لگائی تھی تو زمان جاہلیت سے چلی آ رہی تھی تو یہ کہنا کوئی حضرت حمزہ کی توہین نہیں ہے کیونکہ لیگل تھی اس وقت حرام ہوئی نہیں تھی تو حضرت حمزہ نے بھی اسی طرح نشم کی حالت میں تھے وہ تو جب عرب عورتوں نے ان سے کہا کہ ان کی ہی چچہ ذات بھوپی ذات بغیرہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی سخاوت کو چیلنج ہے اچھا وہ اونٹ تھا حضرت علی کا وہ حضرت حمزہ کا تھا نہیں اور غالباً حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ حضرت علی نے ولیمہ کے لیے وہ رکھا ہوا تھا کہ اپنا ولیمہ میں اس سے کروں گا کیونکہ مجھے یہ حدیث پڑے ہوئے بھی بیس سال ہو گئے نا تو اب اصل مفہوم تو یاد رہ گیا پورے پورے ورڈنگ یاد نہیں ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عورتوں نے یہ چیلنج کیا نا کہ آپ کی سخاوت تو ایک دم وہ بھول گئے کہ یہ میرا اونٹ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ نشے کی حالت میں تھے ایسا ان کو جوش آیا اٹھے اور اس کو نہر کیا اور یہ سب گوش بانٹ دیا عرب میں سخاوت بہت تھی خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جو آپ کے جو رشتے دار تھے وہ تو حضرت ابراہیم کی اولاد اور قریشی حاشمی ان کا تو بہت مشہور تھی سخاوت حضرت علی فرماتے ہیں جب میں آیا تو میں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رکھ سکا اپنے اونٹ کا جب میں نے یہ حال دیکھا نا تو اس زمانے میں تو ایسا بہت ہوتا تھا جوش میں آگے پورا اونٹ زبا کر دیا چیک کاٹ کے دے دیا لے بھئی جتنے پرقم ڈال لیے ڈال دے آج کل اس طرح کی سخاوت مارکیٹ میں کیا چل لیے غصے میں قتل کرنا ملے گا آپ کو جوش میں آیا بندہ مار دیا جوش میں آیا سب کچھ چھین لیا اس سے جوش میں آیا بی بی کو ماذا اللہ دھکے دے کے باہر نکال دیا تو اس طرح کے جوش ملیں گے جوش میں آکے کوئی اچھا کام ایک دم بہت ہی کوئی اچھا کام کر دیا ایسا مارکیٹ میں شارٹ ہوئی تو آپ کے گھر نوک کیا کہ اس فقیر نے آپ ایک دم جوش میں آگئے اس کے آنسو دیکھے آپ نے اس کے پھٹا واپ بنیان اور آپ کو اللہ کی نحمتیں یاد آئیں یار میرے رب نے مجھ پر کتنا انعام کیا اور یہ دیکھو بچارہ کس حالت میں آپ اس کو گھر لے کر آئے آپ نے اس کی سرویس کروائی پہلے نہانے سے کام نہیں چل رہا تھا اتنا محلہ ہو گئے چکا تھا سرویس کروائی آپ نے اس کی ڈیٹاول سے نہلایا آپ نے اس کو ہوب نہاں دھو کے آپ نے اس کو تری پی سوٹ پہنایا جو آفیس جانے کے لئے آپ استعمال کرتے ہو تری پی سوٹ ٹائ ایک بڑا ڈیسنٹ قسم کا اس کو لباس پہنایا اس کے بال کنگی کی بنایا تمیز سے کھانا کھلایا اس کو اور آپ نے کیا کیا جوش میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا آپ نے اس کو گاڑی پکڑا دی کہ یار تو بھی عیش کرو اور نوٹوں کی ایک گڑی پانچ پانچ ہزار کی اس کی جیب میں پکڑا دی بولا چل جا کیا بولا چل جا عیش کرے یار اب وہ ایسا نالائق وہ جب آپ کے گھر کے قریب سے گزرے نا یوں 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 کر رہے ہیں یا دوسرے فقیروں کو جا کے بار بار کالر اپنا اونچا کر رہے ہیں راڈو گھڑی ہے میں بھی اس باہنے اپنی گھڑی دکھا دیتا ہوں یہ راڈو نہیں ہے ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں پھر موبائل نکال کے اور پھر جو باقی فقیر تھے نا ان کو دھتکار رہے ہیں دفعہ یہاں سے غریب لوگ کہیں کے اب دوسرے فقیر تو اس کو سیٹ سمجھیں گے نا وہ دوسرے فقیر اس کے پاس آ رہے ہیں بھائی اللہ کے نام پہ کچھ دے چل بھاگے یہاں سے بدبو دیکھ سمیل دیکھ کتنی آ رہی آ جاتے ہیں اور کوئی کام دھندہ ہے نہیں اب آپ بتاؤ وہ جو اصل سیٹ تھے جو آپ تھے جب آپ اس کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھو گے آپ کو غصہ آئے گا کی نہیں آئے گا ہے بھائی آئے گا کی نہیں آئے گا آپ ایک دھپڑ مار کے اس کو گھر لے کے جاؤ گے وہ لے کہ جا واش روم میں کپڑے اتار تیرا وہی بنیان جو ہے نا وہ لٹکاو ہے پہن دھوتی پہن پدلی گلی سے نگل تو جیسے اس فقیر پہ تکبر سوٹ نہیں کرتا اس لیے کہ یہ چیزیں اس کو بھیک میں ملی ہیں اپنا کمال نہیں ہے تو میرے بھائی ہمیں بھی جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیک میں ملائے ہمارا اپنا تھوڑی ہے یہ آنکھ اپنی ہیں ہماری یہ کان ہمارے اپنے ہیں یہ ناک یہ جسم کے ایک ایک عضو ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی کیا زبان اور یہ تمہارے دو ہونٹ یہ تو ہم نے بنائے ہیں پیدا ہوئے تو ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے بہترین خوراک کا ماں کی چھاتیوں میں انتظام کر دیا بہترین خوراک کا وہ اللہ نے پیدا کیا دودھ نہ یہ سائنس دانوں نے پیدا کیا نہ یونیورسٹیوں کے لیکچراروں نے پیدا کیا جن کو سن سن کے آپ ایتھیس بن رہے ہو خدا کا انکار کر رہے ہو لوگ سائنس دانوں کو پڑھ رہے ہیں نا جو پڑھا لکھا آدمی زیادہ بھی دکر ہے جو پڑھا لکھا آدمی ہے نا وہ دین سے زیادہ دور ہو رہے ہیں تو میرے بھائی نا یہ فرانس کے سائنس دانوں نے پیدا کیا تھا آپ کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہ جیپنیز نے جن کی صبح و شام آپ تعریفیں کرتے ہو جیپنیز اتنے اچھے فرانسیس اتنے اچھے مولوی اتنے گندے یہی ہوتا ہے نا ابہ یہ مولویوں کو دیکھو ادھر سائنس دانوں کو دیکھو یہ کیسے پینڈو ہوتے ہیں وہ کیسے پڑھے لکھے ہوتے ہیں بھائی مولوی جیسا مرضی ہو وہ تمہیں خدا سے ملانے کی باتیں کر رہے ہیں یہ سب خود بخود تھوڑی ہو رہے ہیں خدا کہتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ سائنس دان پیدا نہیں کرتے میں میں نے پیدا کیا ہے تمہاری ماں کے دل میں جو تمہاری محبت ہے وہ کس نے ڈالی ہے اللہ نے ڈالی ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہوا یہ سب کچھ اگر ہر جنے والی اپنے بچے سے محبت کرتی تو مچھلی کیوں نہیں کرتی اپنے بچوں سے محبت سامپ کی مادہ کیوں نہیں کرتی اپنے بچوں سے محبت ہر مخلوق اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی ہے بہت سی مچھلی میں نے تو پالی ہے نا ادھر مچھلی کے انڈے سے بچے نکلیں ماں سب سے پہلے کھانا شروع کرتی ہے ان کو وہ نہیں پالتی لیکن ادھر مرغی کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو آپ اس کی اس کی ٹونی چینج ہو جاتی ہے کیسے مزے سے پالتی ہے نا اپنے درجنوں بچوں کو اور کمال ہے کہ انڈوں سے بھی محبت کرتی ہے جب انڈوں پہ بیٹھتی ہے فرس ٹائم جب مرغی انڈوں پہ بیٹھی اسے کس نے بتایا کہ اس کے اندر سے تمہارے بچے نکلیں گے یہ تو انسان کو نہیں پتا ہوتا ارے انسان جب دیکھتا ہے یہ پروسس تو پتا چلتا ہے کہ بچے چوزیں انڈوں سے نکلتے ہیں لیکن مرغی بغیر دیکھئے مرغی نے دوسری مرغیوں کو نہ دیکھا ہو آپ بچپن میں کوئی چوزا اپنی ماں سے الگ کر دیں بلکل الگ تھلگ پالیں جب وہ انڈے دے گی وہ مرغی بڑا ہوگا وہ چوزا تو وہ بھی اپنے انڈوں پہ بیٹھے گا اور چونچ مار مار کے کس دن کے بعد بچوں کو نکالے گا اس کو یہ شعور چھوٹی سی کھوپڑی ہوتی ہے مرغی کی اس کو یہ شعور بھی یہ شعور بھی خدا نے دیا ہے بھئی ایکو تو ختم کر لو اس کو یہ شعور بھی خدا نے دیا کہ اس کے اندر سے میرا بچہ نکلے گا اور اکیس دن کے بعد نکلے گا اور کیسے نکلے گا تھوڑا سا خود نکلے گا جو نہ نکلے تو میں نے چونچ مار کے الگ کر دینا ہے اور اپنے بارہ تیرہ چوبیس بچے بھی نکلے ایک ایک بچے کے حاضری کا ریجسٹر ہوتا ہے اس کے پاس کوئی نیا بچہ لانے کی کوشش کرو مار کے بھگا دے گی اس کو لوگ تجربے کرتے ہیں نا مرغی کے تیرہ چودہ پندرہ بیس بچے گھوم رہے ہیں ایک ارسی کی شکل کا اسی کلر کا ذرا رکھے تو دیکھو آپ کو جتنا اس فقیر پہ ترس آیا تھا نا مرغی کو اس کا دسویں حصہ بھی نہیں آئے گا چاہے وہ بچارہ کیسے وہ ماں ماں کر رہا ہو کہ مجھے بھی قبول کر لو کہ نا 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 بھائی میں بھی انہی شکل کہوں نا 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 نہیں کیا کہ نہیں بھائی یہ وہ انڈا ہے ہی نہیں جس پہ میں بیٹھی ہوں میں نے اپنے بچوں کے لئے محنت کی ہے دوسروں کے بچوں کو بولو نہیں پالوں گی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آٹومیٹیکل ہی نہیں ہے بھائی یہ خدا نے جو جس کو دکھا دیا وہ اسی حساب سے چل رہا ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاکاللہ